نمشکار ریس بیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش 28 جنوری شکروعہ صبح سوچھے بجے راستان کی بڑی خبریں جالندر میں کانگریس کی پنجاب فتح ریلی شروع ہو گئی ہے جس میں راہل گاندھی نے کہا کہ اگر پنجاب جاننا چاہتا ہے تو کانگریس پنجاب میں سی ایم چہرے کا اعلان کرے گی اس بار میں وہ کارکرتاؤں سے بات کریں گے راہل نے کہا کہ نو جو سنگھ سدھو اور سی ایم چرنجیس سنگھ چنی نے مجھے کہا کہ دونوں میں سے جو بھی لیڈ کرے گا دوسرا اس کی پوری مدد کرے گا اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ریلی میں پہلے نو جو سنگھ سدھو نے سی ایم چہرہ بتانے کی مانگ کی اس کے بعد سی ایم چرنجیس سنگھ چنی نے بھی لڑائی ختم کرنے کے لیے سی ایم چہرے کی گوشنا کرنے کی مانگ کر ڈالے جس کے بعد راہل نے بھروسہ دیا کہ پنجاب میں سی ایم چہرے کے ساتھ چناؤں لڑیں گے راستان میں الور کے جلہ پرمکھ بلویر سنگھ چھلر نے گنٹنٹر دیوس پر ان کے اپمان کو لے کر آج جلہ کلیکٹر کی خلاف موچا کھولتے ہوئے عاروب لگایا ہے کہ کلیکٹر وقتقت آدمی کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے چھلر نے پتلکار وارتہ کے دوران یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ کلیکٹر کو جب تک الور سے نہیں ہٹایا جائے گا اندولن جاری رہے گا انہوں نے بتایا کہ یہ بلویر سنگھ چھلر کا اپمانہ نہیں پنچائیتی راج کی بیٹھ جاتی ہے کلیکٹر کا ویفار ایک بابو کی طرح ہیں کس کے ساتھ کس کے اشارے پر یہ کام کر رہا ہے اس کا نام اجاگر کریں انہوں نے بتایا کہ اس سمند میں انہوں نے مکھے منتری کو پتر لکھا ہے پورو کی اندری منتری بھامو جتندر سنگھ سے بھی اس سمند میں بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر سات دن میں کلیکٹر کا توادلہ نہیں کیا گیا تو مکھے منتری سے ملا جائے گا تاسان کے مکھے منتری اشو گیلوت نے جودپور کے روی بشنوئی کے بھارتی کرکٹ ٹیم میں چین ہونے پر انہیں بدھائی ام شب کامنائے دی ہے گیلوت نے کہا کہ جودپور کے روی بشنوئی کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک دیوستی ہے اور 2020 کرکٹ شنکھلا کے لیے چونی گئی بھارتی ٹیم میں شامل ہونے پر انہیں بدھائی اور شب کامنائے راجستان کے راجپال ایم کلادی پتی کل راجو مشرو نے کہا ہے کہ نئی شکشہ نیتی کو لاغو کرنے اور اس کے تحت پاٹھے کرم نے دھارن میں پردیش کے وشو ویدیالے دوسرے راجیوں کے لیے مثال پیش کرے مشرو نے جینرین ویاس وشو ویدیالے جودپور کے اٹھارویں دکھشان سماروں میں آج یہاں راجبھون سے انلائن سمبودیت کر رہے تھے راجستان میں خان ویبھاگ کے اعترکت مکھے سچیف ڈاکٹر سبود اگروال نے بتایا کہ بانسپڑا کے چار اور بھیلوڑا کے تین پردھان کھنیجوں کے کمپوزٹ لائسنس بلوکس کا جیولوجیکل ریپورٹ راجسوری کارڈ سپر ایمپوزیشن اور ڈیزٹائیجیشن کا کارے آگامی مارس تک پون کر لیا جائے گا جس سے اسی ویتو ورش میں ان بلوکوں کی کمپوزٹ لائسنس کے لیے ای نیرامی کا کام آرم ہو سکے گا راجستان میں کرونا ملنے کا سلسل آجواری ہے حالانکہ اور دنوں کی تلنا میں گروہوال کو کرونا سنکرمند کے نئے ماملوں میں کمی درج کی گئی وہیں ایکٹیو کیس بھی کم ہوئے ہیں گروہوال کو پردیش میں 9227 نئے کرونا مریض ملے ہیں اس کی تلنا میں ریکاوری درج جاتا رہی 24 گھنٹوں میں 16,087 مریض ریکاور ہوئے ہیں اس کاران آج ایکٹیو کیس میں بڑی کمی آئی ہے بدھوار کو جہاں راجے میں 94,144 ایکٹیو کیس تھے گروہوال کو یہ سنکھیا 87,268 رہی جپور میں 2075 الور میں 1192 جوتپور میں 641 اجمیر میں 385 بانسپادہ میں 212 بارہ میں 89 بادمیر میں 178 برہتپور میں 87 بھیلوارہ میں 437 بیکانیر میں 150 بوندی میں 25 چیتاڑگڑ میں 237 چورو میں 18 دوسو میں 38 دھولپور میں 128 دنگرپور میں 386 شریگنگنگر میں 719 ہنمانگر میں 35 جیسل میر میں 47 جالوار میں 27 جہلاوار میں 173 جنجنو میں 149 کرولی میں 84 کوٹا میں 154 ناغور میں 170 پالی میں 222 پرتابگاڑ میں 131 راسمند میں 282 سوائی مادھپور میں 173 سیکر میں 158 سیروہی میں 81 ٹونک میں 34 ادھولپور میں 332 نئے کرونا مریض ملے ہیں ٹونک شہر کے مکھے بازار میں دکانوں کے باہر سمان رکھ کر کیے گئے اتکرمند اور نیموں کے وپرید کھڑے کیے جو رہے وہانوں کو لے کر بڑا شیطر سے لے کر مکھے وزار گھنٹا گھر تک پولیس اپادکشک سالے محمد نے گروار کو کوتوالی پولیس ویعی اتیاد پولیس کے ساتھ دورہ کیا انہوں نے بتائے کہ جلہ پولیس ادکشک کے ندیشوں کی پالنا میں بازار میں دکانوں کے باہر فٹپات سے لے کر سڑک تک رکھے سامان کو ہٹانے کے لیے فلحال سمجھائیش کی جا رہی ہے راستان کے ملکی منترہ شوکیلوت نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا گروہ ہے کہ پورے دیش میں جودپور ایک ماتر ایسا بڑا شہر ہے جہاں راستر سر کے کئی اچھ شکشن سنسان ایک ساتھ ہیں جیلو جنران ویاس ویشوی دیلے جودپور کے اٹھار میں دکھشان سماروں کو ورچوالی سمبودیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جودپور آج اچھ شکشہ کا ایک بڑا کیندر بن گیا ہے جہاں آئی آئی ٹی ایمز نیفٹ ایف ڈی ڈی آئی نیشنل لائی یونیورسٹی اور پولیس ویشوی دیلے ستھاپیت ہے سیروہی میں پال ڈی ایم تھانا شیتر کی مورلی گاؤں میں بدوار آتخنان ویبھاگ کی ٹیم نے اور ساماجک تتوہوں نے حملہ بول دیا لاتھی رنڈے سے گاڑی کے واہن کے شیشے توڑ دیئے گئے حملے میں ایک کرمچاری غائل ہو گیا پولیس نے مامنا درج کر اگیات حملہوروں کی تلاش شروع کر دی ہے تھانا دیکاری پدما شرما نے بتایا کہ خنیج ویبھاگ کے خنیج کارے دیشک کھرتا رام نے ریپورٹ درج کر آئی ہے دوسا کے پرسید آستہ دھا مہنڈی پور بالا جی مندر کے پٹ کھلوانے کی مانگ نے طول پکڑ لیا ہے ویابار منڈل کے پرتی نیدھیوں نے جیپور پہنچ کا راجی سوا سانسد ڈاکٹر کے روڑی لال مینہ سے ملاقات کی لوگوں نے انہیں گیاپند سوامپ کر مندر کھلوانے کی گوہار لگائی ویاباریوں کا کہنا تھا کہ پچھلے دو سال میں لوگ ڈاون کے دوران کئی بار مندر بند کیا جا چکا ہے اس سے یہاں کے لوگوں کی آجیوی کا بھری طرح سے پربھاویت ہوئی ہے پرساد وکریتا ٹھیلا سنچالک آٹو جیپ آدھی سنچالکوں کی روژی روٹی بند ہو گئی ہے سانسد مینہ نے دوسا ایڈی ایم آر کے میڑا سے فون پر جوانکاری لیتے ہوئے کہا جب پردیش کے انیہ مندر کھلے ہیں تو پھر مہندی پوروالا جی مندر کو بند کرنے کا کیا اوچیت ہے دنگرپور جیلا پرمک سوریا آہاری کی ادھیکشنہ میں گروہار کو ایک گھنٹے دیری سے ہوئی سادھن سبھا کی بیٹک ہنگا میدار رہی سدیسیو نے کہا کہ ان کے بتائے کام ہوتے نہیں ہیں اور ادھیکاری کوئی جواب نہیں دیتے ہیں ایسے میں وہ صرف سموشہ کچوری کھانے آتے ہیں کیا جیلا پرمک سوریا آہاری ساگوارہ سے بی ٹی پی ویدھائک رام پرسات ڈینڈور آسپر ویدھائک گوپی چنمینہ سی ای او اطل پرکاش ایڈی ایم کرشن پال سنگھ چوہان سہیت ادھیکاری پردھان سدہ سے موجود رہے سدہ سے انہیں سدن میں اٹھائی جانے والی سمسیوں پر کوئی کارواہی نہیں ہونے پر ناراض کی جتائی اور ہنگامہ کرتے ہوئے ادھیکاریوں سے جواب مانگا ٹونگ کے دونی تحصیل مکھیالے سے گاندھی گرام روڈ کے پاس ایک ہجار چرہ گاہ جمین سے گروہر کو اتکرمنٹ ہٹانے کی کارواہی پولیس چاپتہ نہیں ملنے سے ٹل گئی ہے ایسے میں ایک دن اور اتکرمنٹ کو اپنی فصل کو سمٹنے کے لیے مل جائے گا آپ شکروعہ سے اس جمین سے اتکرمنٹ ہٹانے کی کارواہی کی جائے گی کورونا ہماری میں بیتے دو سال سے حج یاترہ سگت رہنے کے بعد اس بار اومکرون کی آہر سے حج یاترہ مہنگی ہو گئی ہے کوویڈ پروٹکول کے چلتے سعودی عرب سرکار نے ویزا شلک سہید ویٹ میں بڑھتری کی ہے حج پر جانے کی خواہش رکھنے والے آج مین کو لگ بھک ایک لاکھ روپے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے چلتے اس بار حج یاتریوں کے آویدن کافی کم آئے ہیں آن لائن آویدن کی انتیمتی تھی اکتیس جنوری تیہ ہے دو سال بعد شروع ہوئی حج پرکریہ پر اس بار اومکرون کا خطرہ مندرانے لگا ہے راستان میں سائی بر تھگی کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں تھگ نئے نئے طریقے ڈھونٹ رہے ہیں اس بر تھگی کے لیے انہوں نے گوگل پر جوال بچھایا ہے فائنانشل ٹرانجیکشن والی ہر ویب سائٹ کا کلون بنا لیا ہے سمجھ سے سلجھانے کے بہانے یہ لوگ منٹو میں ہی اکاؤنٹ روپے گائب ہو جاتے ہیں آپ جب بھی کسی آن لائن سائٹ یا سرویس سینٹر کا نمبر جب گوگل سرچ پر کرتے ہیں تو گوگل کسٹمر کیر کا نمبر دکھاتا ہے جاتر میں یہ تھگوں کا نمبر ہوتا ہے ڈائل کرنے پر یہ نمبر سیدھے تھگ کو لگتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کمپنی کا آفیسر ہے اور جال بچھانا شروع کر دیتا ہے بوندی میں کوویڈ پوزیٹیو کے سیمپل اومکرون کی جانچ کے لیے پریوہن بسو اور ریلو سے نہیں کیا جائے گا اسے لے کر جلہ کلیکٹر رینو جیپال کے آدیش پر سی ایم ایچو نے منگلوار کو نردیش جاری کر دیئے ہیں یہ نردیش بوندی جلہ چکسالہ کے پرمک چکسالہ اور جلے کے بوندی تالیڑا نینوان کاپرین اور ہنڈولی کے کھنڈ مکھیا جکس آدھکارے کو جاری کیے گئے ہیں ان نردیش میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین پوزیٹی سیمپل پریوہن میں کوئی لاپرواہی نہیں ہو تو فیلال اس بوریٹن میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ سبٹی نیوز کے اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں